اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو لف برڈز کی لیٹس پریسز کے بارے میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف و صرف لف برڈز کی پریسز ہی ملیں گی میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی کمرشل برڈز ہیں ان کی پریسز اس ویڈیو میں منشن کر دوں تا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور ساتھ ساتھ اس برڈز کا نیم بھی لکھ دوں کہ بہت اوقات میں بتا دو رہا ہوتا ہوں کہ یہ برڈز اتنے کا سیل ہو رہا ہے مگر نہ اس کی پیچر ہوتی ہے نہ اس کا نیم لکھا ہوتا ہے جسے آپ کو پہچانے میں کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو میجز کے تھروں نیم کے تھروں اور سائد پریس منشن کر کے اکمل ڈیٹیل ملے گی کہ کون سا برڈ کتنے میں سیل ہو رہا ہے کس کی پریس کیا چاہ رہی ہے تو آپ کا زیادہ ٹائم فیس نہیں کرتے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے نمبر بر جو برڈ آیا ہوا ہے البائنو سپلٹ ریڈ آئیز یہ ہے دوستو یہ برڈ بہت زیادہ ابھی ڈیمانڈیبل برڈ چاہ رہا ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تقریباً بارہ ہزار روپے کا اس کا ایک پیر ملے گا آپ کے علاقے میں جو پریس ہے وہ کم ہو سکتی ہے تھوڑی بہتی کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن مومن جب ایوریج نکالی جاتی ہے تو اس کی تقریباً پریس بارہ ہزار روپے پیر آتی ہے یعنی کہ چھ ہزار روپے کا سنگل پیس آپ کو ملے گا اور جو پیر ہے وہ بارہ ہزار روپے کا ملے گا اس کے بعد جو بڑھ ہمارے پاس آتا ہے وہ البائنو بلیک آئی آتا ہے اس کے پتھے آپ کو ملیں گے تقریباً نو ہزار سے لے کے دس ہزار تک جی ہاں دوستو البائنو بلیک کے پتھے آپ کو تقریباً اسی پرائس پر مل سکتے ہیں اگر ہم اسی کے ہی کنفرم بریڈر پیر کی بات کریں البائنو بلیک آئی کا بریڈر پیر وہ تقریباً آپ کو بارہ ہزار سے لے کے چودہ ہزار کے درمیان میں ایزلی مل جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم کومن لٹینو کی بات کریں کومن لٹینو کے جو پتھے ہیں وہ آپ کو تقریباً مل سکتی ہیں پینتی سو سے لے کے اٹھتی سو روپے کے پینتی سو سے اٹھتی سو روپے کا آپ کو ایک پیر ملے گا اگر آپ اس کو سنگل پیس بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو اٹھارہ سو سے ستارہ سو کے درمیان میں ایزلی مل جاتا ہے اگر ہم سمپل بلیو فشری کی بات کریں سمپل بلیو فشری کے پتھے ہیں وہ تقریباً آپ کو پچیس سو روپے کا سنگل ملے گا اور آپ کو پانچ ہزار روپے کا اس کا پیر ملے گا جو پتھے ہوتے ہیں ان کی جو ایج ہے تقریباً تین سے لے کے پانچ ماہ تک ہو سکتی ہے یعنی کہ تین ماہ کے بھی ہو سکتے ہیں چار کے بھی اور پانچ کے بھی کوشش آپ نے یہ کرنے کہ چار یا پانچ ماہ کے جو پتے ہیں وہ خرید دیں اس سے آپ کو بینیفٹ جلدی ہوتا ہے اگر ہم فیشر کی بات کریں تو فیشر کے جو پتے ہیں وہ تقریباً آپ کو دو ہزار روپے کے اور پھر بائیسو روپے کا ملے گا اگر سنگل بیس کی بات کریں تو بارہ سو اور ہزار روپے کا اس کا سنگل بیس سیل ہو رہا ہے اور اگر ہم اسی کے بریڈر کی بات کریں تو فیشر کا بریڈر بیئر آپ کو تقریباً اٹھائیسو سے لے کے باتیسو کے درمیان میں ایزیل ہی مل جاتا ہے کیونکہ اس کی پرائیس کافی مارکٹ کے اندر اوپر نیچے ہے تو اس لیے میں نے کوشش کیا کہ اٹھائیسو سے باتیسو کے درمیان میں ہی رکھ دوں لیکن جب آپ اس کو بائی کریں گے تو آپ کو یہ کافی سیسے میں بھی پڑھ سکتا ہے اس کے بار باری آتی ہے لٹینو پرسناٹا بلیک آئی کی جہاں دوستو لٹینو پرسناٹا بلیک کے جو پٹھے ہیں وہ تقریباً آپ کو چار ہزار آٹھ سو کا پیئر مل سکتا ہے اگر آپ سنگل پیس کر کے بائی کرتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو بائی سو تائیسو چوبی سو کے درمیان میں ایزیل ہی مل جاتا ہے لیکن عمومن آپ کو تائیسو تک کے مل جائیں گے ایک سنگل پیس اس سے آپ کو سستہ بھی پڑھے گا اگر آپ اس کو پیئر کریں گے لیکن اگر آپ ایک ساتھ اٹھاتی ہیں تو پھر آپ کو کافی زیادہ اس برڈ کے اندر پروفٹ ہو سکتا ہے لٹینو پرسناٹا بریڈر کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو بریڈر پیئر ہے وہ تقریباً پانچ ہزار پانچ سو سے لے کے چھ ہزار کے درمیان میں ایزیلی سیل ہو جاتا ہے لٹینو پرسناٹا بلیک آئی کا بریڈر پیئر جو کہ آپ مارکٹ میں اگر سیل کرنے چاہتے ہیں تو ایزیلی سیل بھی ہو جاتا ہے اور اس کی بھی کافی زیادہ ڈیمانڈ پائی جاتی ہے مارکٹ کے اندر دیکھیں دو طرح کے لٹینو ہوتے ہیں ایک لٹینو ہوتا ہے بلیک آئی اور ایک ہوتا ہے ریڈ آئی ریڈ آئی اگر بات کریں تو ریڈ آئی بھی تقریباً آپ کو تیرہ سے چودہ ہزار کے درمیان میں اس کا پیئر ملتا ہے اس کے علاوہ اگر بلیو فیشر کی بات کی جائے تو بلیو فیشر آپ کو تقریباً پانچ ہزار تین سو کے پانچ ہزار تین سو سے لے کے پانچ ہزار پانچ سو تک ایزیلی مل جائیں گے اس کے علاوہ بلیو پاسٹل کی بات کریں تو وہ تقریباً دو ہزار دو ہزار دو سو اس کے درمیان میں آپ کو ایک پیس ملتا ہے یالو فیشر کی بات کریں تو یالو فیشر اگر آپ بھائے کریں گے تو اس کا تقریباً آپ کو اٹھتی سو روپے کا پیر ملے گا اور تقریباً ستارہ سو سے لے کے دو ہزار کے درمیان میں اس کا سنگل پیس سیل ہو رہا ہوتا ہے یالو فیشر آپ اگر بھائے کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے یہ فیشر فیملی سے بلونگ کرتا ہے ایزیلی بریڈ کر دیتے ہیں کلونی میں بھی اور کیج بائی کیج کے اندر بھی اگر ہم پار بلیو کی بات کریں پار بلیو وہ بھی سپلٹ انو تو اس کا آپ کو ایک پیس تقریباً تیرہ ہزار روپے کا ملے گا اور اگر آپ پیر بھائے کریں گے تو وہ تقریباً چھبیس ہزار روپے کا آپ کو اس کا پیر مل سکتا ہے مگر اس کے نامسلہ یہ ہے کہ یہ نون ڈی اینے ہوگا اگر آپ کوشش کریں ڈی اینے میں تو ڈی اینے میں بھی آپ کو اسی پرائس میں یہ پار بلیو مل جائے گا اگر ہم پیچ فیس لب بڑز کی بات کریں تو پیچ فیس کا آپ کو تقریباً پندرہ سو روپے کا ایک پیس ملے گا اور تین ہزار روپے تک کہ آپ کو اس کا پیر مل سکتا ہے مگر پیر ہوگا پٹھ ہوگا پٹھوں کی عمر جن کی چار سے پانچ ماہ تک ہوتی ہے پیچ فیس لب بڑز جو ان سے ہیں وہ آپ کو بریڈر بھی مل جائیں گے بریڈر میں تقریباً پانسو سے چھ سو اس کی پرائس اپ ہوگی یعنی کہ اگر آپ کو پیر مل رہا ہے تین ہزار روپے کا تو اس کا جو بریڈر ہے وہ پین تیس سو سے چھتیس سو کے ترمیان میں میزلی مل جائے گا اس کے علاوہ جو ہمارے پر لاس برڈ ہے وہ ہے بلیک موو بلیک موو پٹھے کی اگر بات کریں تو پٹھے آپ کو ملیں گے پانچ ہزار چھ سو روپے کے یہاں دوستو پانچ ہزار چھ سو روپے کے آپ کو بلیک موو کے پٹھے مل جائیں گے جن کی عمر ہوگی چار سے لے کے پانچ ماہ تک اگر آپ پٹھے بائے کریں گے تو آپ کو پروفٹ بھی ہوگا اور آہستہ آہستہ اس لوکیشن کے اندر ایجسٹ بھی ہو جاتے ہیں جو پٹھے ہوتے ہیں تو اس لئے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی پٹھے بائے کریں اور پھر ان سے بریڈ لی جائے اگر آپ اس طریقے کو استعمال کر کر اپنے لبڑ بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ تمام جو پرائسز ہیں وہ سمجھ میں آ چکی ہوں گی اگر آپ کو پھر بھی کسی پرائسز کے بارے میں سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں فیس بک پر میسج کر سکتے ہیں اسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں بہت سے بائی لوگ میرے سے ورس ایپ کا نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے کوئی بھی پیچر یا پھر کوئی ویڈیو شیئر کرنی ہے تو آپ اسٹاگرام یا فیس بک کو استعمال کرتے ہوئے میں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں ملتے ہیں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ و نیگے بان